تو دوستو آج ہم بات کریں گے ریکو اوٹو کے سٹاک کے بارے میں ریکو اوٹو کے سٹاک میں نیکسٹ ریٹنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹرن دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم مگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیزن سے ہم کو اگین یہاں پر شٹوک میں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹوک میں 0.81% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ شٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ کی اوپر بنا ہویا ہے تو یہاں سے بھی اگین ہم کو شٹوک میں ریکبری دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب اس ٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس اس ٹوک میں one twenty five کا پہلا یہاں پر اجشتن دیکھنہوں ملے گا اگر اس ٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو اس ٹوک میں آن فورٹی اور اگر اس ٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو اس ٹوک میں اگن ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پہ distingu expleticon ڈینیازم کو شدہ ayphen 70r 80 تک کے حال اس بھی یہاں پر دیکھنے کو Там وہی نہیں اسی set Govel تو یہاں پہ گرو بھٹ کہیں کہ کنڈیسند میں ہمارے پاس une اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے دینی آدم کو اسٹوک میں 107 اور 98 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے نیشٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ اسٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دہنے والد